بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ لوگ دوستو دیکھتے ہیں کہ ویسینٹ ابھی پنجاب کے اندر ایک حادثہ ہوا ہے کل کی بات ہے زیادہ دور کی نہیں ہے کل کی بات ہے پنجاب کے اندر موٹر وے پہ ایک حادثہ ہوا ہے کہ ایک خاتون کی گاڑی کے سامنے ان کو نشانہ بنایا گیا اکواہ کیا ان کو کیا اللہ علم ہم تو وہاں تینی نہ ہمیں دیکھا لیکن یہ باتا چلا لیکن بہت افسوس کی بات ہے پنجاب موٹر وے میں نے دیکھا ہے نواز شریف نے بہت بہترین بنایا ہے اور کیمرے وہاں کے بہت مطلب ایک لیندھ ہے ان کیمروں کی اگر فوکس کریں تو آپ مجرمان جو بھی ہیں جو بھی حضرات مجرم ہیں وہاں پہ اس پٹی میں اس وقت کے اندر جب ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو گاڑیاں گزری ہوں گی اس سے وہ بندے ٹریک ہو سکتے ہیں بڑے سارے معاملات ہو سکتے ہیں لیکن افسوس کہ اتنا سارا نظام اور اتنا سارے معاملات ہونے کے بعد بھی جو ہے کہ پنجاب پولیس کے ہمارے آجی صاحب نے کہا ہے سی سی پیو نے کہا ہے کہ جو ہے نا وہ خاتھون جو تھی ہیں وہ اکیلی نکلی کی آپ بتائیں یورپ کے اندر یا ہمارے پاکستان سے جائے میڈلیسٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہاں پر تو لوگ کھلا بھومتے ہیں لڑکیاں ہو لڑکے ہو بچے ہو پہلے تو وہاں پر میں دوائی میں رہا ہوں میں نے وہاں دیکھا ہے وہاں کا نظام دیکھا ہے وہاں کا سسٹم دیکھا ہے وہاں اللہ نہ کرے نہ کوئی پابندی ہے نہ کوئی روک ٹوک ہے نہ کوئی اس طرح کے نہ سنیچنگ ہے نہ کوئی اس طرح کے معاملات ہیں وہاں جو بھی کوئی کانٹ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے یا پھر وہ اس کو کیمروں سے فوکس کر کے مجرم کو پکڑتے ہیں لیکن یہاں پر جو ایک عجیب سسٹم ہے ایک عجیب محول ہے بس افسوس کہہ سکتا ہوں گے افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کے مطلب اتنے بڑا ایک حادثہ ہو گیا ایک لیڈی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی ہے بھائی اللہ پاک سب کی ماں بہنوں کو اللہ پاک سیف کرے پروردگار سب کی حفاظت سب کی عزتوں کی حفاظت لیکن افسوس ہے ہماری انتظامیاں ہمارے نظام کے اوپر کہ ہمارا جو ہے جو لوگ ہیں ہمارے جو بیٹے ہوئے ہیں ہکپران جو بڑے بڑے ہیں کہ انہوں نے مطلب ایک سیمپل سا سی سیوپ کی انہوں نے یار اپنی سیمپل سانے لازمی بات ہے کسی کے اگر حجبنڈ ہے وہ کئی بیزی ہے کوئی معاملات ہیں اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ اتنی بڑی اب یہی اگر اللہ نہ کرے میں ایک مثال دے رہا ہوں یہی کسی منسٹر یا یہی کسی بڑے کی بیوی کے ساتھ ہو جائے یا کسی کی بہن کے ساتھ ہو جائے تو وہ قرآن مچا دے گا ایک معمولی انسان کے اندر اور ایک مطلب انسان تو انسان ہے اب وہ معمولی ہو یا مطلب یہ تو ہمارے لوگوں نے ایک فرق بنایا ہوئے کہ بھئی یہ پیسے والا ہے تو یہ خاص ہے یہ غریب ہے تو یہ معمولی ہے تو مطلب یہ چیز نہیں ہے نظام سب کے لئے برابر ہونے چاہئیے اب وہ لیڈی جو بھی تھیں تو لہٰذا میری درخواست ہے کہ جو پنجاب کی اور اپنے جو آپ کے سی سی پیو صاحب ہیں جنہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دیئے کہ وہ اکیلے نکلی کیوں یار آپ کے گھر کی ماں بہنیں بیٹی ہیں یا کئی اکیلے جاتے نہیں ہے کیا یا کئی انسان شاپنگ میں جارہا ہے کئی کسی سے ملنے جارہا ہوتا ہے کہ جاتا نہیں ہے کیا مطلب یہ تو ہے کہ انہوں نے بڑی عجیب سی بات کر دی کہ اکیلے نہ نکلنے والی باقی میں کچھ نہیں کر سکتا ہے اس بارے کے اندر کہ وہ افسوس کے راوہ کچھ نہیں کر سکتا ہاں شیخ صاحب پنجاب پولیس کے بارے میں تو میں صرف اتنا بولوں گا کہ سلام ہے پنجاب پولیس پر جن کے سی سی پیو لاہور اتنی بڑی بات بولنا ہے کہ پنجاب خاتون جو ہے وہ اکیلی نکلی کی اکیلی نکلنے کا مقتد کہ اب اس کا کیا مقصد ہے مذہب پنجاب کے اور کیس بھی بھول گئے سارے سی سی پیو صاحب کو بیان دینے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ان کی ہموں سے الفات کیا نکلنا ہے وہ کچھ چھوٹی پوسٹ پہ نہیں بیٹھے ہوئے موٹر وے پہ اگر کسی کے دحاثہ ہو رہا ہے تو ان کا فرض بتائے کہ پہلے اس میٹر کو سولف کریں اس کے بعد پریس کانفرس کریں یا جو بھی اپنا بیان دینا ہے وہ دیتے رہیں ہماری بات قسمت یہ ہے کہ ہمارے بات کانون کا جو نظام ہے وہ بڑا خراب ہے حکومت بھی ہماری بڑی سپیشل آئی بھی آج کار وہ تبدیلی لے کے آیا ہے وہ ایسی تبدیلی لے کے آیا ہے کہ ان کے حکومتی نمائندے تو نمائندے اب تو پولیس والے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ تربیت یافتا نہیں ہے اور بیٹھے میں آکے اتنی بڑی بات بولنا ہے کہ وہ خاتون جو ہے نکلی کیوں ان کی غلطی ہے آپ شاید وہ وقت بل گئے کہ پنجاب کے ہی قبوستانوں کے کیس تھے کہ مردہ عورتوں کو قبروں سے نگال کر ان کا ریپ کیا گیا تو آپ پھر یہ ایک آرڈینس پاس کر دیں کہ بھئی عورت مرے گی تو وہ بھی محرم کے ساتھ دفن ہوگی اگر جب عورت عورت خاتون گھر سے اکیلی نہیں نکل سکتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ نہیں نکل سکتی تو پھر آپ آرڈینس پاس کر دیں کہ جس طرح عورت جیسے ہی مرے اس کو جو ہے محرم کے ساتھ دفن کیا جائے کیونکہ پنجاب میں جو سفتے تھا اپنے بچوں کے ساتھ دفن کیا جائے مردہ خاتونوں کا ہمارے ادنان بھائی نے تو بات کری ہے کہ آئی جی صاحب سے اپیل کری ہے میں تو بولتا ہوں کہ حکومت سے حکومت تو فیلال ہماری اس قابل نہیں ہے اس بات کا نوٹیس جنہ آرہی کو لینے چاہیے سب سے پہلے تو سی سی پیو کو پکڑے جو اس نے یہ بات چون کری اتنی گھٹیاں بات چون کری کہ اس کے گھر والے کیونکہ خاتون گھر کی لیڈیس گھر سے نہیں نکلتی گیا اور دائر سی بات ہے موٹر وے جگہ جگہ کیملے لگیا ہے موٹر وے پولیس ہے کیملے میں سارا ریکارڈ آ سکتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے ہمارے سی سی پیو صاحب نے جو پنجاب کے سی سی پیو صاحب نے جو اتنا بڑا بیان دے دیا کہ خاتون اکیلی کیوں نگلیں یہ تو بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں صرف ہمارے لیے نہیں ہمارے پورے ملک کے لیے ہم تنقید تو کرتے ہیں کہ ہماری سندھ پولیس خراب ہے لیکن اگر ہم یہ جو آج یہ جو سی سی پیو پنجاب لہور نے بیان دیا ہے تو ہمیں تو ان کا گربان پکڑنے چاہیے اور میں تو چھوٹی سی ایک اپیل کروں گا ہمارے جو یہ نمائندے قومی اسمبلی میں بیٹھے میں وہ ایک آرڈینیس پاس کریں سی سی پیو کے اس بیان کے بعد کہ خاتون اکیلی کیوں نگلیس کی بیان کے بعد ایک آرڈینیس پاس ہونا چاہیے کہ کوئی خاتون مر جائے تو ان کو جو ہے اس کے علاوہ تو کوئی حل ہی نہیں ہے نا کیونکہ ہماریاں تو پنجاب میں یہ ہوا ہے کہ قبر سے نکال تک نکال کے بھی جو ہے عورتوں کا ریپ کیا گیا ہے پاکستان میں مختلف جگہوں پر ہوا ہے سندھ کا بھی سنا لیکن کنفروم نہیں ہے لیکن پنجاب کی تو بہت ساری ریپورٹ ہے لا جواب پولیس ہے پنجاب کی اس پہ ہوساری باتیں کی اجاست کی ہیں لیکن لیمیٹڈ بات جو ہم نے ابھی کرنی تھی وہ کٹی میں آرمی سے ہماری پاکستان آرمی سے اپل کروں ہوں کہ اس کیس کو آپ خود ہینڈل کریں آپ ہینڈل کریں گے تو بہت آسان لیے ہینڈل ہو جائے گا کہ اگر اس کے جگہ کوئی کسی منسٹر کی خدا نہ خواستہ یا کسی بھی بڑے آدمی کی فریملی ہوتی تو وہ تو کبر سے بھی نکال لیے اس بندے کو یہ ایک عام خاتون تھی تو ان کے لئے کوئی خڑائی نہیں ہوا میں بچیتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ جو عام اور خاص کا جو ایک پر کہنا یہ جب تلک پاکستان سے نہیں مٹے گا جب تلک یہ کیا ایسے بہت سارے حالات ایسے بہت سارے معاملات انسانیت کے دشمن ہیں ایسے لوگ جو مطلب یہ حرکتیں کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی اپنی ماں بہنیں یا ان کے اپنے بھی کچھ عزیز ہیں جو مطلب اس دنیا کے اندر ہیں اس طرح کی معاملات ہیں لیکن افسوس ہے کہ ہمارے جو نظام ہے وہ دھرم بھرامے اور تباہ ہے میں دبائی میں رہاں میں نے یہ چیز دیکھی کہ ہمارے پاکستانی دبائی میں جا کے وہاں کے قانون کو فرمائے فالو کرتے ہیں وہاں کے معاملات فالو کرتے ہیں وہاں کی بڑی ساری چیزیں ان کو فالو کرتے ہیں وہاں کا رول آف لاؤ ہر چیز کو ملائے فالو کرتے ہیں لیکن افسوس کا نظام یہ ہے کہ وہی لوگ پاکستان میں رہ کر رول آف لاؤ کیا سب کچھ بھول جاتے ہیں انسانیت تک بھول جاتے ہیں مطلب انسانیت نام کی اس دنیا میں کوئی چیز ہے یا نہیں ہے اس طرح کے معاملات اس طرح کے اللہ نہ کرے کہ کسی اور بھی سا رہن ہوا ہو کسی کے ساتھ اللہ پاک سب کی ماں بہنوں کو بھی افادت کریں پروردگار سب کے لئے جو ایک اچھے معاملات جو ہے میں بس یہ ہی چاہوں گا کہ پروردگار سب کے لئے ایک خوشہری کا ایک پیغام ہو سب کے لئے کہ ہماری جو فوج ہے ہماری جو انتظامیاں ہیں کیونکہ ہماری بہت سارے دارے ایسے ہیں جو اس ٹائم پہ ناکار ہو چکے ہیں مطلب کچھ نہیں کر رہے ٹھیک ہے اس میں زندہ مثال میں آپ کو دوں گا ایک سی جن کے کام ہیں کہ علاقوں کو ساف رکھنا علاقوں کو کچھرہ اٹھانا علاقوں کو سیوریچ کا نظام صحیح کرنا تو مطلب سارے کے سارا نظام جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے آؤٹ ہوا ہوا ہے اس میں کچھ کنڈیشن ہیں ایسی ہوئی ہیں کہ میں آپ کو اپنے پاکستان چوک کی بات کرتا ہوں آج یہاں پر تین مہینے ہو گئے پانی ختم ہوا ہے نہ یہاں کے گڑھر کھولے گئے نہ یہاں سے کچھرہ اٹھایا جا رہا ہے مطلب بلکل ہی بیار و مددگار چل رہا ہے کوئی مطلب اس کے حال نہیں ہے کوئی اس کے معاملات کوئی صور کرنے والا نہیں ہے بس سب کچھ چل رہا ہے اپنی مدد آپ پہت چل رہا ہے جو جس طرح جو دکاندار ہیں جو کر رہے ہیں اس دن ہم نے ویڈیو بنایا ویڈیو بنا کے پورا سلسلہ دالہ دکھایا سب کا بتایا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ نظام ابھی طرف سیٹ نہیں ہوسک ہے نہ کسی کو ہوش آیا نہ کچھ جا گئے اتنا بڑا انہوں نے ایک بجڈ پاس کروا دیا گیارہ سو اورب روپے کا لیکن وہ بجڈ جو ہے وہ صرف جو ہے زبانی کلامی ہے مطلب عملی نہیں ہے عملی جامعہ جس کو بولتے ہیں کہ عملی جامعہ کس چیز کو پیشایا جاتا ہے تو وہ عملی جامعہ نہیں ہے اس دن ہم میں ویڈیو بات رہا ہے جات کو تین بہیں آگے تھے کام کرنے ایک دن کام کر رہا ہے کام کیا کیا ہے کوئی خاک کام کیا ہے یہاں سے ایک جگہ سے سمیٹ کے دوسری اگلے آکے سارا گھنڈی کھٹا کر دیا وہ پانی کے ساتھ پھیل کے پھر واپس وہیں پر آگے تو مطلب کیا ہے قرانچی کے جو نیسان ہوں وہ بے یار مددگار چل رہا ہے اللہ رحم کر رہے اور ہمارے حکمران ہماری حکومت اگر یہ معاملات نہیں تیہ کر سکتے ہیں ان معاملاتوں کو ہینڈل نہیں کر سکتے ان میں اتنی مطلب صلائیت نہیں ہے تو میں اللہ سے یہ دعا کروں گا اللہ ان کو غرق کرے اللہ ان کا نظام غرق کردے اللہ پاک ان لوگوں کو ایسی جگہ لے جائے کہ ان کے گھروں کے حالات برے ہو جائیں خدا کرے میری تو بددعا ہے ایسی ان لوگوں کے ساتھ ایسا برا ہو کہ ہم لوگ سروائیب کر رہے ہیں جس طرح کے حالات ہم لوگ فیز کر رہے ہیں روزی روزگار یہاں پہ نہیں رہا مطلب بڑے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے بجلی پیڑ بھر کے بل بجلی کا آ رہا ہے بجلی نام کو یہ لوگ دیتے ہیں ٹھیک ہے 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے بجلی خوایا پہ ابھی سردیاں نہیں آئی ہیں سوئی گیس کا نظام ایسا ہو گیا صبح 11 بجے سے لے شام 7 بے تک گیس نہیں ہی گھر میں کیا کرے گا انسان کہاں جائے گا کس کو بولے گا لیکن افسو سے ہمارے حکمرانوں پہ اور یہ عمران خان صاحب نے بڑی بڑی ڈنگیاں ہماری تھی بڑے 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 دعوے کیتے ہیں میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں پناہ کر دوں گا میں آپ کو زیادہ دور نہیں 2015 کی ایک بات بتاتاو خان صاحب کی خان صاحب نے 2015 میں کہا تھا کہ متحدہ قومی مومنٹ MQM سے رابطہ اگر میں رکھوں تو میں منافق ہوں اور آج کا آپ ان کا بیان دیکھ لیں کہ میں آج کے بیان میں کیا کہا ہے انشاءاللہ متحدہ اور پی ٹی آئی تو میری نظر میں تو منافق مجھدار ہیں کہ کون منافق ہے اور بس کون منافق کر رہا ہے وہ اللہ ہی رحم کرے پاکستان کے اوپر کیونکہ یہ یہ نا یہودی لوگیوں کو ایجنٹیں ہیں سارے کے سارے جس میں بھی چل رہے ہیں ٹھیک ہے کادیانیت بڑھ گئی ہے یہاں پر بہت زیادہ عروج پہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی ایک ویڈیو چند دن پہلے میں نے دیکھی تھی کہ ہمارے پنجاب کے اندر میں نے پنجاب کی ویڈیو بنی گی تھی وہ اس میں دکھایا تھا کہ 910 کی بک کے اندر ایک جگہ پر مطلب اسلامیات کے اندر کچھ صورتیں چینجیں کچھ آدھی صورتیں ہیں کچھ بڑے سارے معاملات ہیں مدہ نہیں اس غریب کا کیا ہوا کیا نہیں ہوا جس نے وہ ویڈیو بنائی تھی وہ بھی کچھ جو ہے تو افسوس کا نظام یہ ہے پتہ نہیں اس کے بعد سے وہ غیاء پہ نہیں انہوں نے کوئی ویڈیو انہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو جائے لیکن میں یہ چیز روکوں گا کیونکہ یہ معاملات جو ہی لفتہ کر رہے ہیں اور میں بس کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اپنا رحم کرے باقی اللہ سے یہ دعا ضرور کروں گا کہ اللہ پا کہ ہمارے حکمران جو ہیں اگر ہمارے ملک کے لئے کچھ نہیں کر سکتے ان کو ایسا غرق کر دے ان کو سمندر میں ڈوبو دے لے جا کے ان کو ایسی موت آئے کہ ان کو پانی بھی نصیب نہ ہو میری بدعوائی ان لوگوں کے جزا کرلہ اس سے زیادہ میں کتنی کے لئے آخر میں میں یہ بولوں گا کہ ہمارا یہ ٹاپک آج کے جو حادثہ ہے یہ موٹر ویگا ریپ کر رہ گیا ہے اس کے حوالے سے جو ٹی سی پیوں لہون نے بیان دیا ان کا بیان ہے کہ خاتون اکلی کیوں نکلی اس طرح کے بہت ساری فات کو بات ہے میرا عوام سے یہ سوال ہے ان کے بیان کے بعد کیا ہمیں چاہیئے کہ ہماری جو خاتون ہیں ہم بولتے ہیں کہ خاتون کو ہر کی طرح اکلیر نہیں نکلنا چاہیئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے گھر میں اگر خدا نہ قلطہ کسی خاتون کی مید ہوتی ہے یہ آپ کے گھر میں ہوتی ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ محرم کو بھی دفنگ کرنا چاہیئے کیونکہ ہماری ملک میں تو خاتون بھی قبر میں بھی سیف ہی ہے نا خاتون خاتونوں کا نکال مردہ خاتونوں کو قبر سے نکال کر بھی ریپ کیا گیا ہے تی سی پیو کناچی تی سی سوڑی تی سی پیو لاہور نے جو یہ بیان دیا ہے اس کے خلاف تو سخت ایکشن لینا چاہیئے آئی جی پنجاب کو میری بات کسی کو سمجھ آئی ہو یا نہ ہو ہم دونوں کی بات کسی کو سمجھ آئی ہو نہ ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور خاص طور پر اگر کسی کو ہماری بات بری لگی ہو اس سے بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان پاہند آباد اللہ حافظ